ریلوے اسٹریشن کے پیر فرم نمبر آٹھ پر کھالی کھڑی گودام ٹرین میں ایک یکتی کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آیا ہے جی آر پی کے انوصار ایک یکتی جس کی عمر قریب سولہ سے سترہ ورس کی تھی اس کے ساتھ تین یوکوں دوارہ دشکرم کیا جا رہا تھا اسی دوران جی آر پی اور آر پی اپ کے ٹیم جب گست کر رہی تھی اس وقت یہ حرکت دیکھ کر دنگ رہے گئی اور یوکوں کو دوڑا کر پکڑ لیا جس میں سے دو یوک ریلوے کے کرمچاری نکلے جس کے شناخ حریقان سنگھ پتر شنکر سنگھ نیواسی رامپور بابنداز تھانا راجہ پاکڑ جنپد ویشالی شمبو رجک پتر مہاشوری رجک نیواسی نیا گاؤں تھانا باتھ جنپد بھاگلپور تتھا تیسرے کی پہچان چوتھی گپتہ پتر گلاب گپتہ نیواسی ماہی گنج تھانا ردرپور جنپد دیوریا کے روپ میں ہوئی ہے اس میں سے حریقان سنگھ اور شمبو رجک ریلوے کے کرمچاری ہیں جو ریلوے سٹیشن پر مال روڈ انلوڈ کا کام کرتے ہیں گھٹنا کے سمبن میں پڑیتا کی تحریر کے آدھار پر تینوں ابھیوکتوں کے برود تھانا جی آر پی گورک پور میں مقدمہ پنجی کرت کر پڑیتا کو مہیلہ آرکشی کے ساتھ چکسی پریرکشن کرائے گیا اس کے بعد پڑیتا کا نیائلے کے سمکش 164 CRPC کے تحت بیان درج کرائے جائے گا تتھا ابھیوکتوں کو ابھیوک کے انترگت اپیکشت کاروہی پون کر نیائلے کے سمکش پرستوط کیا جائے گا اس سمبن میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے جی آر پی کی ایس پی پسپانجلی نے بتایا موسیقی 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 کر لیا گیا ہے لڑکی کا مرکل پریچھڑ کر آیا جا رہا ہے اس کے پرشاہ دھارہ 164 CRPC کے بیان کی کاروہی کی جائے گی آر اوپیوں میں سے دو ریلوے کے چتو تھرشیڑی کے کرمچاری ہیں تتھا ان میں سے ایک آر اوپی ڈیلی ویجیز پر ریلوے میں کام کرتا ہے اس سمپور پرکرن میں اگریتر ویدھانی کاروہی کی جائے